بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام پلٹیکل اکانومی کے پروگرام دادا پوتو شوکا جی سپیشل اپیسوڈ جو آپ کے فیڈ بیک پر مشتمل ہوگا آپ کے بھیجے گے سوالات کے جوابات آج کے پروگرام میں ہم دادا جی سے حاصل کریں گے دادا جی السلام علیکم وعلیکم السلام دادا جی کیا حال ہے اللہ کا بڑک کرم ہے اس کی بڑی نائیات نوازشیں کہ ہم آپ کے ساتھ بے شک میسیج شروع کر دوں بے شک پہلا میسیج محمد تیمور یوسف کا ہے سلام دعا کے بعد کہتے ہیں دادا جی پاکستان میں اتنی ہائیبریڈ گاڑی ہے آپ بیٹری کے حوالے سے کیا پوٹینشل دیکھتے ہیں کیونکہ موجودہ حالات میں ہائیبریڈ گاڑی کی جب بیٹری چینج کروانی پڑتی ہے تو وہ مہنگی پڑتی ہے سارے ہائیبریڈ والی جو گیا ہوتی ہے بیٹری وہ سپیشلائز بیٹری ہوتی ہے وہ عام بیٹری تو نہیں ہوتی تو اس کے لیے سپیشلائز پلانٹ لگانا پڑے گا نمبر وان نمبر دو اب دیکھا یہ گیا ہے کہ جو الیکٹروڈ کوئی کمپنی بناتی ہے وہ اس کا کور کوئی اور بناتا ہے آپ نے بلا کے صرف اسیمبلنگ کرنی ہوتی ہے تو اصل میں پروفٹ وہ لے جاتے ہیں اسی لیے پاکستان میں جو ہے وہ زیادہ نہیں لگ رہے لیکن تیسری بات میں آپ کو بتاؤں پوٹینشل بہت ہے اس سیکٹر کے اندر اس ساکھا والا جو سینیٹر ہے طلحہ محمود ٹھیک ہے اتنے اتنے نک نک ہو گیا ہوئے دولت سے ٹھیک ہے وہ ویلفیر کا بہت کام کرتے ہیں طلحہ صاحب جو ہیں آپ یہ جو ہمارا علاقہ ہے نا یہ یار یہ ادھر جو ہے جہاں پہ کاغان نران میں آپ چلے جائیے جس طرح وہ وہاں پہ عام لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور راشن تقسیم رمضان اور عیدین کے علاوہ بھی بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں لوگوں کا لند دیا ہے تو آگے بانٹتے ہیں لیکن اگر آپ ان کی فیکٹری کے اندر کوالیٹی کنٹرول کی بات کریں تو وہ زیرو ہے کوالیٹی کنٹرول زیرو ہے اچھا ایک کوالیٹی شورت صحیح ہوئی دی ان کے اچھا ایسا ہے الیکٹریشن پساننے کرتا ہو ساکھا کی بیٹری اگر بھی جتنی بھی ہماری فیکٹری یہاں پہ بیٹریوں کی یونٹس لگے ہوئے ہیں ایک وہ بندہ جو بیٹری لے کے پر جا جا رہا ہوتا ہے وہ کونسا نشان ہے ایک بیٹری وہ بھی ہے ہماری بہت پرانی ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہ شرازیوں کے بھی اٹلس بھی بیٹری ہے جی وولٹا ہے اساکہ ہے وولٹا اور اساکہ میں رخل ایک ہی کمپنی کی ہیں فینکس بھی ہے فونکس فینکس فینکس جو ہے وہ بھی ہے تو یہ جتنے بھی لگی ہوئی ہیں ان کے اگر کوئی کوالیٹی کی مال بنانے والی پارٹی آگئی تو انہیں سب کو کھا جائے گی لیکن وہ ہر کمپنی سے آکے اپنا شیئر لینا ہے کیونکہ پوٹینشل بہت زیادہ ہے پوٹینشل بہت زیادہ ہے جی اور کتنے دیکھیں آپ برینڈز آگئے ڈیوو بھی آگئے ایونیس میں اس لیے آ رہے ہیں یا ملت ٹریکٹر کی بیٹری موجود ہے ایک سائیڈ تو پہلے سے موجود ہے ایک سائیڈ پہلے موجود ہے ملت ٹریکٹر کا اپنا یونیٹ موجود ہے بیٹری کا اور وہ اپنی ہی جو ان کی ضروری آتا ہے اس کو انہوں نے محدود رکھا ہوا ہے اس کے لیے بہت کم کمرشل مارکیٹ میں ڈالتے ہیں ٹھیک ہے وہ ایک کریکشن آئی تھی ہم نے پچھلے دنوں کسی پروگرام میں کہہ دیا تھا کہ ملت بند پڑا ہوا ہے تو وہ اپنے ہیں نا ڈار صاحب اے ساگڈار اوہ نہیں پچھلے مہینے انہوں نے ایک سو ترتالیس بنائے تھے اور اس سے پچھلے مہینے شاید ایک سو پنتالیس بنائے تھے اوکی اس لیے وہ چل رہی ہے ایفیلٹ رائٹ نیسٹ میسیج دار صاحب بڑی مربانی سٹال کو موڈ سائیکل نہیں ہوتا ایک وہ بھی تو ہے نا یہ فروز بروڑا ٹھیک ہے اویس کہتے ہیں دادا جی جب انٹرنٹ پہ لاغ ان کرتے ہیں یا آن کرتے ہیں انٹرنٹ تو ویڈیوز بز کرتی ہیں کہ دس لاکھ رپے انٹرنٹ سے کمائیں یوٹیوب ایمازون فلا 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 کہتے ہیں دادا جی آپ کو لیے لگ رہا ہم ایک اور سکیم کی طرف ایک اور فروڈ کی طرف جا رہے ہیں یار اس سے بڑا فروڈ کیا ہوگا وہ جو کراچی کا پاگل نہیں ہے وقار زکا وقار زکا کو کے پی کے حکومت نے کرپٹو کرنسی کے اوپر اپنا اڈوائزر رکھ لیا ہے اس سے بڑا فروڈ کیا ہوگا اس قوم کے ساتھ اور انٹرنٹ کا ہی فروڈ ہوگا اور نمبر دو یہ یاد رہے کہ یہ وہ گورنمنٹ ہے جس کا آئی ٹی اڈوائزر تھا وہ بچوں کے ساتھ غلط کاری کر کے اس کی ویڈیوز بنا کے بلیک ویب پہ بیچا کرتا تھا اور یہ بھی یاد رہے کہ محصوف جو تھے اسی حرکت کی بنیاد کے اوپر پہلے یورپ سے برطانیہ جلاوطن کیے گئے وہ پکڑ دیتے تھے رنگے ہاتھوں سزا دیتے تھے اور جلاوطن کر دیتے تھے پھر برطانیہ نے برطانیہ میں جا کے انہوں نے پھر یہی حرکت کی اور وہاں سے پکڑ کے سزا ہوئی سزا مکتی پاکستان لیپورٹ ہوئے پاکستان آکے محصوف نے یہ احتیاط فرمائی کہ نوکری وہ پشاور میں کرتے تھے اور اس غلط کاری کے لیے پھر جب یہ اس کے پی کے حکومت کو اس طرح کی ہماکتیں کرنے کی عادت ہے وہ کار زکا اس سے کوئی تھلے کی چیز نہیں ہے یہ اس سے بھی نہیں کہتا ہے یہ حکومت بھی انٹرنیٹ پہ اور اب جو فراڈ ہوگا وہ بہت ٹیکنیکل ہوگا وہ بہت ٹیکنیکل ہوگا جی اوکٹاب اگرہ کو آپ نے دیکھی لیا جی نیکس میسیج بلال احمد کا ہے بڑا مشکل سوال داگ دیا انہوں نے کہتے ہیں دادا جی یہ فرمائے کہ کون سی کار لی جائے جو آٹومیٹک بھی ہو ریلائبل بھی ہو سستی بھی ہو سٹالش بھی ہو یار یہ جو نئی آ رہی ہے نا آپ ان کے اوپر نظر ڈالیں اب آپ نے ہمیں بتایا تو نہیں ہے خاص طرح پر اپنی ملیشیا کی جو گاڑی ہے پروٹون پروٹون جو ہے ابھی اس نے صرف وہ امپورٹڈ ویریانٹ جو ہوتا ہے وہ صرف مارکیٹ میں انٹرڈکشن کے لیے پھینکا ہے اس کو سی بیو کہتے ہیں کمپورٹ یونٹ جو ہوتا ہے سی بیو یونٹ جو ہیں وہ ان کے مارکیٹ میں چل رہے ہیں ٹیسٹ ڈرائی وغیرہ کے لیے وہ کہا جا رہا ہے کہ مرسو بیشی کا ہی ایک ورشن ہے ایک ویریانٹ ہے جس کو پروٹون نے لوکلی پروڈیوس کیا ہے تو اس کو بھی دیکھا جا سکتا اور وہ ایک یار اور چائنیز بڑی مشہور آئی کی گاڑی چینگان ہے یہ چینگان مجھے چینگان ایلسوین تو پچیس لاکھ کیا وہ سستی کی بات کر رہا ہے اب سستی صاحب کا مراد کیا ہے سستی سے مراد کیا ہے بھائی کئیوں کے لیے تو وہ جو سپورٹ ہے جائے وہ بھی سستی ہے وہ بھی سستی ہے لیکن اگر ہم ایوریج بات کریں تو دو میلین سے نیچے کچھ نہیں ایویلیول یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے گا انیس لاکھ کی مل رہی ہے یہ جو ہے پروٹان اچھا یا آپ سوکی ایٹلس لے لیں یا پروٹان لے لیں دگی علی گاڑی ایٹلس کے اندر سوکی کلٹس کے اندر تو کوئی نہیں ہے نا سوکی کلٹس اس کے اندر تو دگی کوئی نہیں ہے نا نہیں ہے ہیچ بیک ہے وہ ہیچ بیک ہے نا تو یہ جناب دگی علی لیں آپ اللہ آپ کا بلا کریں کیا کی بھی چھوٹی گاڑی آپ دیکھیں کیا سیڈان میں آتا ہے کہ نہیں آتا کیا آتی ہے وہ بھی ون پوئنٹ نائن ملین کی ہے اچھا ہاں ٹھیک ہو گیا جی نیکسٹ میسیج کی طرف تو ون پوئنٹ نائن میں ایک ہی ڈگی والی گاڑی ہے اور وہ ہے پروٹان اچھا نمی خبر آئی ہے ملیشیا سٹاپ آئی ہے پروٹان کو میں چیک کر تو میرا نہیں خیال دازجے ون پوئنٹ نائن ملین کی ہوگی میرا نہیں خیال یار کسی نے مجھے بتایا اس نے وہ پاک ویلہ لیمانجی صاحب نہیں ان کا ویلہ دیکھا برحال میرے لیے یہ ناقابل حضب ہے میں اس کو چیک کر لیتا ہوں پھر بھی ہو سکتا ہے میرا بڑا پر میں دماغ خراب ہو گیا دماغ خراب ہونے کی بات نہیں ہے میبھی جو ہے وہ انفرمیشن پوری نہ ہو میبھی نہیں میری سنا ہے انفرمیشن کریکٹ نہ ہو کہ ایک گاڑی کوئی ہے جی ڈگی والی جو کہ ون پوائنٹ نائن یا ٹو بیلین کی ہے انیس یا بیس لاک کی ہے یہ آگے میرے پاس پروٹون ساگا ون پنٹ تری مینویل آٹو بائیس لاک پچیس ہزار روپیا دیکھ لیں بائیس لاک پچیس ہزار بھی تو ہے نا انیس لاک پچاس ہزار پروٹون ساگا ون پنٹ تری سٹینڈرڈ اور یہ مینویل ہوگی دادر جی مینویل گھڑی تھوڑی چلا نہیں ہے مینویل گھڑی چلا نہیں ہے کیا ہو گیا ہم درست ثابت ہو گئے مجھے چیز اتنی خوفناک دھوکہ نہیں دے سکتی میں نے پڑی ہی تھی مقاعدہ اٹھو مانی صاحب نے کھچ کھچ کے آپ کے کانوں میں لسٹ ڈال رہے ہوتے میں نے ان کا وی لاک بھی سنا تھا مینویل گھڑی نہ لیجئے گا مینویل نہیں لینی ہے یا نہیں لینی لیکن میں درست ثابت ہوں گا نہیں وہ تو آپ ہو گئے ٹھیک ہے چلیں سنجے گمار کہتے ہیں ڈالر کے نیچے آنے سے انچی قیمت پر جو انٹرنیشنل سعودے کیا تھے بیڑا ہی غرق ہو گئے زبردست لاؤس ہو رہا ہے ایک سردار جی کو نا جوہیں پاڑ گئی تو بنیان الٹا الٹا کے پہن رہے تھے ٹھیک ہے تو کسی اس جیسے نے پوچھے سردار جی ہے میں نے چلا چلا کے ماراں گا جوہیں جوہیں پڑی ہوئی جی بنیان میں میں نے چلا چلا کے ماراں گا حکومت بھی جو بزنس مینوں کو چلا چلا کے مار رہی ہے وہ ایل سی کھولتے ہیں ایک سو باون کے اوپر تو وہ چڑھا کے ایک سو سٹا اٹھ سٹا پہ ڈالر لے جاتے ہیں وہ ایک سو سٹا سٹا پہ کھولتے ہیں وہ ایک سو باون پہ لے جاتے ہیں تو ہر ایک کی جو ہے وہ وائیبیلٹی آؤٹ ہو رہی ہیں بسم اللہ ٹھیک ہے اور جگت آئی تھی لیکن چلے رہ رہے دے یاسر نے آج کہتے ہیں دادا جی اپنی سیونگ ڈالر میں رکھنا بہتر ہے یا کسی اور گرنسی میں ملین بھی ہو تو کیا ہے ٹھیک ہے نا تو کتنا کو فرق پڑھ جائے گا ایسا نہ کرے ہاں اگر دس ملین سے اوپر کی سیونگ ہے پھر سوچا جا سکتا ہے کروڑ پلاس اگر تو اچھا ری نیکس میسج میں پوچھا گیا ہے گولڈ میں انویسٹ کرنا جاتا ہوں پتہ ہے نا دادا جی سے پڑھیں گی باتیں سننے کو بلیں گی آیا بھی فیک نیم سے ہے گولڈ میں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں تو گھریں کس نے رکھا ہے آپ نہیں دن نکل گئے گولڈ میں انویسٹ کرنا کریں کریں مار پائے کتے چنگا رہے گا کوورڈ سے پہلے جناب میں ذاتی طور پر گولڈ کی انویسٹمنٹ کا حامی نہیں ٹھیک ہے ڈیڈ انویسٹمنٹ ہے یہاں تو آپ کے پاس بہت بڑی رقم ہو اس سے آپ گولڈ پلی اپ کریں جی گولڈ کی مارکیٹ کھیلیں ٹھیک ہے نا تو لیکن یار میں نے نا پچھلے دنوں عید کے اوپر بہت ساری ایسی ویڈیوز سنی جو کہ میں نے پہلے کبھی نہیں سنی آپ کو پتہ کتاب کا آلٹرنیٹیو آج کل جو ہے وہ ویڈیو لاؤگز ہیں جن کو ہم ویڈیو بلاؤگز ہیں جن کو ہم وی لاؤگ کے نام سے جانتے ہیں میرا ایک ایشو تھا جو حل نہیں ہو رہا تھا ٹھیک ہے حل کس نے کیا جی ایشو یہ ہے کہ یہ جو چوتھے کے دن لوگ مو اٹھا کے آ جاتے ہیں نا کہ آپ درود و سلام پڑھ کے تو اسلام کی اور سودھ کی باتیں ہمیں بتاتے ہو ٹھیک ہے انہوں نے یہ حل کہ دیا مسئلہ اچھا دی انہوں نے کہا کہ ایک بندہ آپ نے بات غور سے سنی اسلام ایک الاغ سسٹم ہے ٹھیک ہے اور تصوف ایک الاغ سسٹم ہے ایسے ہی ہے ٹھیک ہے ایک بندہ مسلمان ہونے کے باوجود سوفی ہو سکتا ہے ہوتا ہے ہمارے اتنے سوفی اکرام ہیں مسلمان نہیں تھے تو مسلمان تھے تو سوفی تھے اور یہ دیکھئے کہ وہ ایک الاغ کوڈ آف لائف ہے تصوف کریشچینٹی میں بھی ہے تصوف ہندویزم میں بھی ہے یہودیت میں بھی ہے ٹھیک ہے ہر جگہ پہ تصوف ہے تو اسلام میں بھی تصوف ہے تو وہ سوفی بھی ہوتا ہے اور وہ ایک پریکٹسنگ مسلم بھی ہوتا ہے ٹھیک ہوگئے اسی طرح ہم مسلمان ہیں لیکن ایک فنانشل سسٹم ہے وہ سسٹم اپنی جگہ پہ سیٹ آف ایتکس ہے ہم اس کو نہیں استعمال کرنا چاہ رہے نہ کریں ہم اس استعمال کرنا چاہ رہے تو اس کے اوپر کوئی غلاف نہ چڑھانے کی کوشش کریں کہ یہ اسلامی ہے یا نہیں وہ ایک الگ سے نظام ہے لیکن ذاتی فیل نہیں میرا ہو سکتا دنیا میں احترامن پڑھتا ہوں میں درود میرے ذاتی فیل بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ ایک الگ سسٹم ہے بھائی آپ اس کو نہیں استعمال کرنا چاہ رہے نہ کریں لیکن چونکہ اس نظام نے اس وقت پوری دنیا کے نظام کو چلایا ہوا ہے تو آپ اگر اس کے اوپر یہ فتوانہ ڈالیں کہ یہ کفر ہے یا مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے مجھے ان کا یہ آرگومنٹ بہت حد تک اپیل کیا ٹھیک ہے نا لیکن شغل کی بات خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم درود پاک پڑھ کے دنیاوی باتیں کرتے ہیں درود پاک پڑھ کے جھوٹ نہیں بولتے ہیں ایک مندہ اس مملکت میں ایسا بھی ہے جو درود پاک پڑھ کے جھوٹ بولتے ہیں نہیں اندازہ کریں کہ ہم نے جتنے کنجر خانے منقد کرنے ہوتے ہیں موسیقی کی محفلے منقد کرنے ہوتے ہیں ترانوں کے نام پہ ٹھیک ہے نا گانے جو ہم کشمیریوں کی حمایت کے لیے جاری کرتے ہیں اس طرح کے جتنی واحیاتیاں ہیں وہ کرنے سے پہلے تو ہم احتمام کے ساتھ تلاوت پڑھ دیں ہمارے درود کے اوپر اتراز ہوگی یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے اور انٹینشن ہمارا یہاں پہ خلق خدا کی خدمت ہوتی ہے خیر میں میں ابھی ان کو مزید سنوں گا غامدی صاحب نے ایک بڑا عجیب سا نکتہ سجھایا ہے اور ہم اس سے بڑی ساری کمپلیکیشن جو ہے نا ہم نے اپنے یہاں پہ جو پالی ہوئی ہیں برسگیر کے مسلمانوں نے اس سے نجات مل سکتی نظیر خان کہتے ہیں دادا جے عمران خان نیازی صاحب نے صحت کارڈ جاری کے بتایا کہ دس لاکھ تکہ علاج اس سے ہو سکتا ہے فرمائیے اس کارڈ کے ذریعے کرونا ویکسن لگنا ممکن نہیں اگر نہیں تو یہ کارڈ کس کام کا بات یہ ہے ہیلتھ انشورنس جب آپ کروانے جاتے ہیں تو آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے جامع ہیلتھ انشورنس لینی ٹھیک ہے کمپریہنسیو ہیلتھ انشورنس لینی ہے آپ نے ایکسیڈنٹل انشورنس لینی ہے آپ نے کوئی درمیہ مطلب کہ صرف اس صورت میں آپ کا علاج وہ کروائے گی ہے ایکسیڈنٹل کہ جب آپ کا ایکسیڈنٹ ہو ٹھیک ہے یا کمپریہنسیو کے جناب آپ کے دانتوں کا علاج بھی اس کے اندر ہو تو ظاہر ہے جب آپ کمپریہنسیو ہیلتھ انشورنس دیتے جاتے ہیں تو اس کی ریٹ بڑھ جاتے ہیں سرکیار کیا کرتی کہ وہ بلک میں خریدتی اور وہ کہتی ہے کہ بھائی جن یہ تین تین موٹی موٹی بیمارے اس سروے ہوتا ہے نا سروے کے مطابق اس زلے کے اندر یا اس صوبے کے اندر لوگوں کو کون سی بیماریاں ہو رہی ہیں ہمشور کون سی ہیٹ بیماریاں کون سی ہیں تو کہیں گے جی زیادہ تر لوگوں کو ٹی بی ہو رہی ہے ہارڈ اٹیک ہو رہے ہیں ہائپٹائٹس بھی ہو رہتا ہے وہ کہیں گے یہ تین بیماریوں کا کور دیں بھی کتنے میں دیں گے تو وہ جو اس نے دس ہزار روپے سرکار سے سال کے لینے تھے پتہ چلے آپ کو دو سو روپے پہ آگئی ہے انشورنس کونپنی کا آپ اتنے پیسے ہمیں دو سو روپے دے دیجئے آپ کا ہر کارڈ اولڈر ہم کور کار دیتے ہیں دو سو روپے افی بندہ ٹھیک ہے پانچ افراد کی فیملی ہے سرکار سال کا ہزار روپے دے کے تو دس ہزار کے اشتہار جاری کرتے ہیں کہ ہم نے جناب ہیلتھ انشورنس فرام کر دیا ہیلتھ کور فرام کر دیا میں نے حاضر لیکن ان تین بیماریوں کے علاوہ چوتھی کسی بیماری کا علاج نہیں کرے گا سبتال اس کارڈ کے تحت یہ بات تیہ ہے تو یہ پیکج کے اندر خراب بھی ہے سرکار کو اگر نے یہ کلم پکڑ رہا ہے اور ایک کھانے کے اندر ایسے نکتہ لگا دینا ہے تو اس کا بھی علاج ان کے نوجہ گا ابھی تک نہیں کسی نے لگا ہے یعنی اگر سرکار اوکے کر دے گی اوکے کی رپورٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد ویکسین بھی لگنا شروع ہو جائے گی چوتھی بات جب سرکار بھیک مانگ سکتی ہے وہ انشورنس وہ اپنا ویکسین مانگ مانگ کے لائی جا رہی ہے اس کے بعد آپ مفتبے ویکسین لگوائیں آپ کو کیا پنگا ہے کہ آپ نے بارہ ہزار یا سولہ ہزار روپہ یا دے کے ویکسین لگوانی یہ کسی بات ہے اور کم وقت کے لئے اس کے پٹیکشن ہوگی اور دادا جس پہ مزید یہ بھی عرض ہے کہ میں نے ہسپٹل میں لوگوں کو جھکڑتے دیکھا ہے کہ ہمارے ٹیسٹ کیوں نہیں صحت کارڈ پہ ہو رہے وہ بار بار بیٹھا بندہ بتا رہا ہے کہ بھائی جن اس کے ہمارے ٹیسٹ کور ہی نہیں ہے ہے ہی نہیں ہے اس میں ہے ہی نہیں اور آپ کی جو وہ شروع پہ یہاں سے ہوتی ہے کہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو آپ کی ٹانگ ٹوٹ جائے اگر ایکسیڈنٹ کے بعد آپ کو مرمپٹی اس نے کر دیا ہے تو ہیلتھ کارڈ کسی کام کا نہیں ہے آپ کی ٹانگ بازو پسلی ٹوٹ گئی ہے اور آپ کو ہسپتال داخل ہونا پڑ گئے تو جتنے دن آپ داخل رہیں گے اتنے دن وہاں پہ کمرے کا کرایا وہاں کی دعائیاں وہاں پہ ڈاکٹر کی فیس یہ سب کچھ اس ہیلتھ کارڈ کے دیرے دیا جائے گا مزا ہے جی لیکن اگر آپ ٹریٹمنٹ لے کے گھر چلے گا اور کہا کہ جی میں تو بیگم کے سران بیگم کے پہلو پہ سر رکھ کے لیٹوں گا میری بڑی تکلیف ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ہیلتھ انشورس کے پیسے گئے آپ کے اور ہیلتھ انشورس والوں نے آپ کو ادائیگی نہیں کرنی اس نے خسطال کو ادائیگی کرنی ہے یہ ذہن میں رکھیے گا تو لوگوں کو اویرنس کی بھی ضرورت ہے اس حوالے سے مجھے بھی جب یہ باتیں پتا چلی تھیں آئی سے چاہے تیس باتیس سال پہلے مجھے بڑی تکلیف ہوئی تھی اچھا دنیا کا پچاس فیصد ہیلتھ کا بجھر جو ہے پچاس فیصد دنیا کا آپ کو پتا کہاں خرچ ہوتا ہے جی امریکہ اوکے اور پچاس فیصد ہیلتھ کور جو کہ ہنڈر پرسنٹ ہیلتھ کا کور کرام کرتے ہیں وہاں پہ بھی اس ملک میں بھی امیر کے لیے دوائیاں اور ہیں غریب کے لیے دوائیاں اور ٹھیک ہے وہ جو جنرک میڈیسنز ہوتی ہیں نا غریبوں کو وہ دی جاتی ہیں اور امیروں کو برینڈڈ میڈیسن دی جاتی ہیں اور ساٹھ فیصد کے قریب امریکہ میں جنرک میڈیسن استعمال ہوتی ہیں اور آپ کو پتا ہے انڈیا چار ارب ڈالر کی صرف جنرک میڈیسن ایکسپورٹ کرتا ہے ٹھیک ہے بنگلہ دیش ایک ارب ڈالر کی صرف جنرک میڈیسن امریکہ کو ایکسپورٹ کرتا ہے صحیح ٹھیک ہو گیا تو وہاں پہ وہ سستی دوائیاں جو ہوتی ہیں جن کو ہم جنرک میڈیسن کہتے ہیں نون برینڈڈ دوائیاں آہو یا نون برینڈڈڈ موبائل نہیں ہوتے مادل ان کا اسی طرح کا ہوتا ہے ایپل جیسا ٹھیک ہے نا ٹھیک نیکسٹ میسیج ساکھ مجاہد کا بڑا اچھا سوال پوچھا ہے ساکھ بھی ہے تو مجاہد بھی ہے کہتے ہیں دادا جی بیسٹ وے سیمڈ کا شیئر ایک سو ساٹھ پے ہے بہت سا شیئر چار پے ہیں لکی ساتھ سو سے بھی اوپر ہے سیمڈ کی بوری سب کی ایک ریٹ بھی بکری ہے یہ فرق کیوں بیسٹر بڑا اچھا ہے وہ کمپنی کا ہوتی ہے ہیلتھ ہوتی ہے کمپنی کے اوپر ڈیٹ کتنے ہیں کرز کتنے ہیں اور کرز کے سود میں اور سلزار کے ادائیگی میں کتنے پیسے کمپنی کو پڑ جاتے ہیں پھر کمپنی کے اوپریشنل جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی دیکھے گیا فاننشل پورٹ فوریو کیا بول رہا تھا دومیسٹک جو ہمارا سیٹ ہوتا ہے وہ جو گارڈ بازی سے کام چلانا چاہتا ہے اور جو گارڈ بازی کے انتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پیل فریجز ہوتی ہیں لیکجز بڑھتی ہیں اور لیکجز بڑھنے کے انتیجے کے اندر آپ کا اوپریشنل کاؤسٹ بڑھ جاتی ہے اور جب آپ کی اوپریشنل کاؤسٹ بڑھتی ہے تو وہ پروفٹ میں سے ہی لینی ہوتی ہے اس نے تو پروفٹ آپ کا کم ہو جاتا ہے جو ملٹی نیشنل محول میں کام کر لیتا ہے ٹھیک ہے جو بھی بندہ جو بھی انٹرپرنیور پھر وہ کہتا ہے یار چار پیسے لگ جائیں پھر چیز صحیح بننی چاہیے پھر وہ جگار بازی نہیں کرتا وہ پورے سسٹمز بناتا ہے اور جب آپ سسٹم بناتے ہیں وہ سسٹم آپ کو فیور کرتے ہیں آپ کو سپورٹ کرتے ہیں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں تو اس لیے اپنے گھر کے اندر سسٹم بنائیے خب سے پہلے اس کی پبندی خود کیجئے ذاتی والے سے بات کہہ رہا ہوں لیکن جب وہ سسٹم بناتے ہیں تو سسٹم پھر ان کو ڈیویڈنٹ دیتے ہیں ڈیویڈنٹ کیسے دیتے ہیں کہ ان کی پروڈکشن پروسس کی کاسٹ کم ہو جاتے ہیں اور ان کے پروفٹ سائی ہو جاتے ہیں ایک تو یہ بات ہے دوسری بات ڈیٹ والی میں نے کار دیا اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے بزنس کے ایکسپرٹ سے ایک بات یہ سیکھی ہے کہ بزنس ہوتا ہی والیوم کا ہے مثال کے طور پر میں ایک مثال ارز کروں کہ اگر فوجی سیمٹ کے پاس ٹھیکا کسی ڈیم کو سیمٹ سپلائی کرنے کا ہے تو اس کے مقابلے میں کوئی سیمٹ بھی مارکٹ میں سے سٹین تو نہیں نہ کر پائے گا سیل اتنے زیادہ ہو رہی ہوگی یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اگر کسی سیمٹ جو مینفیکچرر رہا اس کے پاس کسی بڑے پروجیکٹ کا ٹھیکا ہے اور سیونگ بھی اس کے پاس ہوگی کیونکہ ڈیم کو سیمٹ جو ہے وہ باؤزرز میں جاتا ہے باؤزرز میں ڈیم کو سیمٹ باؤزرز میں جاتا ہے آج کے دن کا آخری میسیج دشان منور کا اور آپ گلف میں جواب کرتے ہیں کہتے ہیں صفر سے سٹاک مارکٹ سٹارٹ کرنی ہے آپ کی رہنمائی چاہیے آپ ان کا گروپ جائن کر لیں یا آپ کو کروا دیں ویڈس اپ اسی پیج پہ ویڈس اپ نمبر لکھا ویڈس اپ نمبر لکھا اس پہ میسیج کیجئے اور ان کے ساتھ مک مکہ کرنے کونیکٹ ہو جائے ایک میری ریکویسٹ ہے کہ وہ نمبر جو یہاں دیا گیا ہے وہ ویڈس اپ میسیجز کے لیے ہے براہ مربانی کال انتہائی ضرورت کے وقت کریں آپ لوگ بہت زیادہ کالز کرتے ہیں نہیں جنہیں کال تو الاؤ ہی نہیں ہے اس کے اوپر آپ آڈیو میسیج چھوڑ دیجئے جی وائش میسیج وہ زیادہ آسان کام ہے وہ آسان کام ہے میں آسانی کے مطابق سن کے اپنی آسانی کے مطابق جواب دیتے ہوگا اتنے اتنے لوگ میرے ساتھ اپنا ڈپریشن شیئر کرتے ہیں خاص طور پر جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں اگر میں ان کی لائیو کالز سننا شروع ہو جاؤں تو میری زدگی حضاب ہو جائیں ہاں چوبیس کھنٹے کم پڑ جائیں گے عید کے تینوں دن میں نے پچھلے چھے مہینے اس طرح کی تمام واہ یاتے چیزیں جو ہیں وہ ویڈ سیپ سے سن کے ان کا جواب دے کے تو ڈیلیٹ کی جی وینڈ اپ کیجئے راجی ایڈ کے دن جو ہوتے ہیں اس طرح کے کاموں کے لیے بڑے مناسب ہوتے ہیں ٹھیک ہوگئے لینس آمین ارکرام گرمیاں آ گئی ہیں اور ہم آپ کو پتا ہے کہ ہر سال آپ سے عرض کیا کرتے ہیں اور تربوز بھی بیس روپے کلو پہ آ گئے ہیں ٹھیک ہے اس لیے گرمیاں آ چکی ہیں تربوز بھی سستہ ہو گیا ہے رمضان کے فوراں بعد گرمیوں کا آغاز ہو جانا تھا شدید گرمی کا وہ آغاز ہو چکا ہے تھنڈی چیزیں کھائیے اور اپنے سر کو دھوپ سے بچائیے ٹیمپریچر فورٹی کراس ٹاپ گیا ہے آج اور اس کے بعد مزید اس میں حدت آئے گی اللہ تعالیٰ نے رمضان ٹھنڈا رکھا ہم اس کے شکر گزار اللہ آپ کو آسانیہ تا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق ہے آمین دادا جی بہت چھکتی ہے ناظرین کرام پولٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو اور فیڈ بیک سپیشل آپ دیکھ رہے تھے اپنے مزمن وصیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجئے ہفتہ ور تحتیل کے بعد انشاءاللہ اللہ عزیز آپ سے ملاقات ہوگی پیر کو تب تک کے لیے اللہ حافظ